شریر کے انچاہے بالوں کو کس طرح سے ہم ہٹائیں آج آپ کے لئے بہت بڑیا ہوم ریمیڈی لے کر آئی ہوں دوستو جس کا پہلے بار کے استعمال سے ہی آپ فرق محسوس کریں گے بالوں کی جڑے دھیرے دھیرے کمزور ہوں گی اور جب جڑے کمزور ہوں گی آپ اسے رگڑ کر نکالیں گے تو سارے کے سارے بال الگ ہو جائیں گے یدی کچھ بال چھوٹ جائیں تو آپ اسے دوبارہ بھی لگا سکتے ہیں اور کچھ دنوں کے لگاتار استعمال سے دوستو آپ کے بالوں کی جڑے کمزور ہو کر بالوں کا اگنا ہی بند ہو جائے گا بہت آسانی سے آپ اپنے ہاتھ پیروں انڈر آمز کے بالوں کو الگ کر سکتے ہیں انوانٹیڈ ہیئر سے چھٹکارہ آپ پاس سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر میں نے لیا ہے اس ریمیڈی کے لیے ٹوٹ پیسٹ آپ کو یہاں پر جیل والے پیسٹ کا استعمال بلکل نہیں کرنا وائٹ والا ٹوٹ پیسٹ کسی بھی کمپنی کا آپ لوگ لے سکتے ہیں جیل والا نہیں لینا ہے تو یہ جو ٹوٹ پیسٹ ہوتا ہے جیسے ہمارے دانتوں کو سفید بناتا ہے ہمارے دانتوں میں چمک لاتا ہے اسی طرح ٹوٹ پیسٹ ایک بہترین بیوٹی پروڈکٹ بھی ہے ہماری توجہ میں گوراپن لاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوستوں انچاہے بالوں کو ہٹانے میں یہ جو پیسٹ ہے جو کریم ہم بنائیں گے اس پیسٹ سے دوستوں یہ ٹوٹ پیسٹ بہت زیادہ مدد کرتا ہے تو آپ کو یہاں پر لینا ہے ایک بڑا چمچ بھر کر ٹوٹ پیسٹ آپ کو لینا ہے دوسری چیز جو کس میں ملانے والی ہوں وہ ہے کھانے والا سوڈا جسے کی ہم لوگ میتھا سوڈا بھی کہتے ہیں انگلیش میں اسے ہم لوگ سوڈیم بائی کاربونیٹ بھی کہتے ہیں یہ وہی سوڈا ہے دوستوں جس کا استعمال ہم لوگ کےک, ککیز, بسکیٹ, پیسٹری میں کرتے ہیں ہم لوگ کچوری کے آٹے میں بھی اسے ڈالتے ہیں سوڈے کو تو جس چیز کو ہم لوگ کھانے میں استعمال کرتے ہیں یدی ہم اپنے شریر کے بہاری حصے پر اسے لگاتے ہیں تو یہ نقصان ہمیں کیسے کر سکتا ہے یہ ریمیڈی سے یہ نہ سوچیں ایک بار میں ہی بال ختم ہوں گے دھیرے دھیرے ہی بال اگنا بند ہوں گے ان کی گروت دھیمی ہوگی اور پھر دھیرے دھیرے بال بالکل ہی بند ہو جائیں گے اگنا جو کس ریمیڈی میں لینے والی ہوں لیمن نیبو کا رس سوڈا اور نیبو کا رس جب آپس میں ملتے ہیں دوستوں تو یہ بہت اچھے سے ری ایکٹ کرتے ہیں اور جو بالوں کی جڑے ہیں اسے کمزور کرتا ہے نیبو کا رس اور بیکنگ سوڈا ایک چھوٹے سائز کا نیبو لینا ہے نیبو بڑے سائز کا ہے تو آدھا لیمن لے اور یدی لیمن آپ کا چھوٹے سائز کا تو پورا ایک نیبو کا رس آپ کو یہاں پر لگے گا لیمن کیا کرتا ہے ویٹامین سی سے بھرپور ہوتا ہے ہمارے سکن کو ہیلڈی بناتا ہے ہمارے سکن سے کالے پن کی پرت کو تیجی سے ہٹاتا ہے ہاتھ پیروں میں یدی ٹیننگ ہو گئی ہے تو ٹیننگ کو بھی دور کرتا ہے لیمن جوز ایک نیچرل بلیج کا کام کرتا ہے ہم لوگ بیوٹی پر لڑ جا کر اپنے چہرے پر ہاتھ پیروں پر بلیج کراتے ہیں گورا ہونے کے لئے اور لیمن یہی کام نیچرل طریقے سے کرتا ہے پرکٹک طریقے سے ہمارے توجہ پر بلیج کا کام کرتا ہے نیبو کا رس سوڈا کیا کرتا ہے کھانے والا سوڈا جو ہوتا ہے دوستو اس کے جو بارک بارک سے کن ہوتے ہیں ایک سکرب کی طرح کام کرتے ہیں ہمارے سکن میں سے جب ہم اسے لگاتے ہیں تو ڈیٹ سیل کو ریموو کرتا ہے سوڈا لیمن کے ساتھ مل کر یہ بالوں کی جڑوں کو کمزور کرتا ہے تھوڑا سا ٹوٹ پیسٹ میں نے زیادہ لیا ہے قریب قریب ایک چمچ لینا ہے آپ کو اور آپ اپنے ہاتھوں پر پیروں پر انڈا آمز پر اسے لگا سکتے ہیں سیف ریمیڈی ہے کسی طرح کا میں نے یہاں پر کوئی کیمیکل نہیں ڈالا ہے جو کی آپ کی توجہ کو نقصان کرے اس ریمیڈی کا استعمال آپ کو اپنے چہرے کے لیے نہیں کرنا ہے کبھی بھی سوڈے والی چیز یا اینو والی جو چیز ہوتی ہے اسے اپنے فیس پر نہ لگائیں اپر لپس کے لیے اپر لپس کے میں نے بہت سے ویڈیو شیئر کیے ہیں ہوتھوں کے اوپر کے بال کو کیسے الگ کریں وہ سب میں نے گہوں کے آٹے بیسن سے استعمال کیا ہے اس لیے آپ کو اس کا استعمال نہیں کرنا ہے ہمارے چہرے کی تو اچھا بہت ہی سوفٹ ہوتی ہے نرم ہوتی ہے اس لیے اس ریمیڈی کا استعمال نہیں کریں اور ہاتھ پیروں کی تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے ہمارے سکل آدھا چمچ کھانے والا میٹھا سوڈا سوڈیم بائی کاربونیٹ ڈالا ہے ٹوٹ پیز ڈالا ہے بس اب آپ کو اس میں ملانا ہے ایک نیبو کا رس لیمن جوز اس ریمیڈی کو بنا کر نہیں رکھنا ہے اسے آپ کو بناتے ساتھ ہی لگانا ہے جیسے جب بھی آپ کو اپنے انوانٹڈ ہیئر کو ریموو کرنا ہے اسی سمیں اس پیسٹ کو بنائیں لگائیں اور کم سے کم آپ اسے لگا کر دس منٹ تک ضرور رکھیں آٹھ سے دس منٹ کے بعد آپ اسے رگڑتے ہوئے تھوڑا طاقت سے رگڑتے ہوئے اسے گیلے کپڑے موٹے کپڑے سے رگڑتے ہوئے پوچھ لیں آپ کے جاتر تو سارے بال آ جائیں گے کچھ بال اگر چھوٹ جائیں تو اس ریمیڈی کو واپس سپتہ میں دو بار آپ جرور ٹرائے کریں اسی سے ہی جڑے کمزور ہوں گی اور ان کی گروت دھیمی پڑ جائے گی اور ان سے چھٹکارہ پا سکتے جیسے ہی میں نے نیبو کا رس ڈالا ہے سوڈا نیبو کا رس اور جو ٹوٹ پیسٹ آپس میں ری ایکٹ کر رہا ہے یہ دیکھیں بہت بہترین ریمیڈی ہے دوستوں آپ کو اتنا اچھا اس کا ریزلٹ ملے گا ہم لوگ ہیئر ریموول کریم لے کر آتے ہیں مارکٹ سے جس کا کتنا سائیڈ ایفیکٹ بلکہ سکن ہماری کالی ہو جاتی ہے اس ریمیڈی سے آپ کی توچہ پر گوراپن آئے گا ٹوٹ پیسٹ کا استعمال کیا ہی اسی لیے ہے رنگ کو نکھارتا ہے گورا کرتا ہے ہماری اس جگہ توچہ کو خاص کر ہمارے انڈر آمز میں دیکھیں کہ آپ کتنا کالا پن آ جاتا ہے ٹوٹ پیس جیسے ہمارے دانتوں کو سفید موٹی کے جیسا چمکدار بناتا ہے سفید اور چمکدار ویسے ہی اس جگہ کی سکن کو بھی ساف کرے گا تو ہنڈرڈ پرسنٹ سیف ہنڈرڈ پرسنٹ ایفیکٹیو ریمیڈی ہے دوستو جو آپ کے لیے بہت ہی فائدے مند ہونے والی ہے بڑھی اچھا تینوں چیزوں کو فیٹ لیا ہے مکس کر لیا ہے فٹا فٹ اسے آپ اپلائے کریں رکھنا نہیں ہے اسے بنا کر تورنت ہی لگانا ہے تاکہ ان دونوں کے بیچ جو تو سیف ریمیڈی ہے دوستو ہم لوگ بیوٹی پرلر جا کر کتنا کراتے ہیں ویکسنگ کراتے ہیں تھریڈنگ کراتے ہیں بلیچ کراتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ایسی ہیں دوستو جو کی ہمارے بلکی سکن میں ڈھیلا پن لاتیتی ہیں سکن میں کسام نہیں رہتا کالا پن آ جاتا ہے بلکی بال اور زیادہ اگنے لگتے ہیں تو بالوں کی ڈائریکشن میں اسے لگا کر ایسے ہی چھوڑ دیں دیکھئے جڑیں کیسے کمزور ہوں گی اور بہت آسانی سے آپ اپنے انچاہ بالوں کو ہٹا سکتے ہیں تو ویڈیو اچھا لگ رہا ہے دوستو تو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت بھولیے گا ساتھ میرے چینل وہ واپس آپ اس ریمیڈی کو کریں دوبارہ پھر سے اپلائے کریں تو سارے کے سارے بال نکل جائیں گے تو آپ اسے جرور ٹرائے کریں سیف اور افیکٹیو ریمیڈی ریمیڈی